اسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وآرہ عالیہ وآسفاکتا ہے حلیب اللہ ہم نے پڑھا تھا خاص کا حکم خاص کا حکم یہ ہے کہ جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس معنی پر یقینی طور پر دلالت کرتا ہے یعنی اس معنی میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے اس پر آپ مثال پیش کرتے ہیں کہ جب کسی نصے شریع کی دلالت اپنے خاص معنی پر قطی ہو کوئی نصے شریع مطلب شریعت کا قرآن کی آیت یا حدیث پاک جو ہے جب اس کی اپنے معنی پر دلالت قطی اور یقینی ہو تو اس کا اپنے مدلول کے لیے حکم بھی قطی ہوتا ہے یہاں پہ لفظ دو آئیں گے ایک دال کہتے ہیں دل لائدلو دلالتن فہوا دالن دالن اس میں فائل ہے دلالت کرنے والا یہ ہوتا ہے لفظ اور جو اس کا معنی ہوتا ہے معنی کو کہتے ہیں مدلول تو جب لفظ خاص کی اپنے معنی پر دلالت قطی ہو یعنی اپنے مدلول اور معنی پر دلالت قطی ہو تو اس کا اپنے مدلول کے لیے حکم بھی قطی ہوتا ہے جو اس کا معنی ہے جو اس کا حکم ہے وہ بھی قطی اور یقینی ہوگا مثلا یہاں پہ فرمایا کفارت اتام اشرت مساکین قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اب جہاں پہ یہ کہا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو دس مسکینوں کو ہی کھانا کھلانے سے ہی یہ کفارہ پورا ہوگا اگر کسی کو کم بندوں کو کھلایا تو اس طرح سے کفارہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ اشرتن جو لفظ خاص ہے اور یہ اپنے معنی پر یقینی اور قطی طور پر دلالت کرتا ہے اس کے معنی میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے اس لیے دس بندوں کو کھلانے سے ہی کفارہ ادا ہوگا اس سے کم بندوں کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا وہاں سمجھ آگئی جب کسی شریع نس کی دلالت اپنے خاص معنی پر قطعی اور یقینی ہو یعنی لفظ اپنے معنی پر یقینی طور پر دلالت کرتا ہے تو اس کا اپنے مدلول کے لیے یعنی اپنے معنی کے لیے حکم بھی قطعی ہوتا ہے جو اس کا معنی ہے وہ اس کا یقینی اور قطعی ہوتا ہے وہ ذنینی ہوتا اس سے آپ کو سمجھ آگئی ایسے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس چالیس بکریوں ہیں ہر چالیس بکریوں میں سے ایک بکری زکاة میں دیں گے اب یہاں پر لفظ آیا ہے لفظ خاص کونس ہے چالیس ہے اس چالیس کے عدد میں کہہ دے ایک دفعہ انہیں پھر آجن نہ چالیس کے عدد میں نہ تو کم ہی ہو سکتی ہے نہ زیادتی بطرم چالیس سے پہلے چالیس سے کم ہے اگر بکریوں ہیں تو ان میں زکاة لازم نہیں ہوگی چالیس ہوں گی تو زکاة لازم ہوگی دوسرا یہاں پر لفظ بولا ہے شاتن بکری تو شاتن کا مطلب ایک بکری ہے تو ایک بکری ہی دینی پڑے گی ایک بکری سے کم اگر کوئی دیں گے زکاة میں تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیا کہا فِي قُلْ لِي ارْبَعِينَ شَاتن شَاتن ہر چالیس بکریوں میں سے ایک بکری بطور زکاة دی جائے گی اس ارشاد نبوی میں لفظ اربعین یہ نساب کے لیے خاص ہے تو چالیس کا عدد پورا ہوگا بکریوں کا چالیس کی تعداد پوری ہوگی تو اس پر زکاة لازم ہوگی دروازہ بند کر دیں شور کر رہی ہوگی لیکن جب کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو خاص میں تعویل کا تقاضہ کرتی ہو تو پھر اسے اپنے دلیل کے مقتضا پر معمول کرنا درست ہے کیا کہا تھا فِي قُلْ لِي ارْبَعِينَ شَاتن ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری زکاة میں دینی ہے اب لفظ کیا بولے گئے چالیس بکریوں میں دینا کیا ایک بکری اب اس میں اگر تعویل ہو سکتی ہو کچھ تو پھر تعویل پھر کوئی اور مانا اس کا مراد لیا جا سکتا ہے اب کسی نے چالیس بکریوں پر زکاة ایک بکری دے دی تو پھر بھی زکاة ہو جائے گی اور یہ جو اس میں تعویل یہ کی گئی ہے کہ اگر بکری کی جگہ اس کی قیمت دے دی جائے تو پھر بھی زکاة ادا ہو جائے گی اب قرآن میں لفظ کیا آئیتیں شاہتن چالیس بکریوں میں کیا دینے ایک بکری دینی ہے تو اگر اس کی قیمت اس کے جگہ پر دی جائے گی بکری کی جگہ بکری کی قیمت دے دیں تو پھر بھی زکاة ادا ہو جائے گی کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ لفظ خاص اپنے معنی پر قطعی اور یقینی طور پر دلالت کرتا ہے یعنی جو اس کا معنی ہے وہی معنی مراد لینا یقینی ہے جب شات ان کا آ گیا تو بکری ہی دینی پڑے گی لیکن جب کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس کی بنا پر خاص کے معنی میں تعویل ہو سکتی ہو جب تعویل ہو سکتی ہو تو وہاں پر تعویل کر سکتے ہیں یہاں پر بکری کی جگہ اور بکری کی قیمت دے دی جو پہلا حکم بیان کیا تھا وہ کیا تھا کہ خاص اپنے معنی پر جو دلالت کرتا ہے وہ قطعی اور یقینی طور پر دلالت کرتا ہے اس کے معنی میں نہ کم ہی ہو سکتی ہے نہ ہی زیادتی تو جہاں پہ یہ آیا کہ قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو دس کو کھلانے سے ہی زکاة اور قسم کا کفارہ ادا ہوگا اسے کم کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا ایسے ہی کہا کہ چالیس بکریوں میں ایک بکری لازم ہے تو چالیس کا عدد خاص ہے نہ اس میں کم ہی ہو سکتی ہے نہ زیادتی تو چالیس کے عدد پورا ہوگا بکریوں اتنی ہوگی تو زکاة رازم ہوگی ورنہ زکاة نہیں ہوگی جو آگے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی کسی تعویل سے اگر اس لفظ خاص کے معنی میں کوئی تعویل کی گئی ہو تو پھر اس کے پھر وہ تعویل اس میں کی جا سکتی ہے نہیں کہ اس کا کوئی اور معنی مراد لیا جا سکتا ہے اب شاعت ان قرآن نے کہا تھا بکری دینی حدیث نے کہا تھا تو اگر اس کی جگہ بکری کی قیمت دے دی گئی تو پھر بھی ادا ہو جائے گی یہ اس کے معنی میں تعویل کی گئی ہے اب یعنی خاص کے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ صدقہ فطر کسی نے دینا ہے تو وہ یا تو خجوروں کا ایک سا دے یا جمعوں کا ایک سا دے سا کسے کہتے ہیں کہ وہ جو برتن جس میں ناپ کے دیتے ہیں چار کلو کو برتن ہوتا ہے تو اس سے تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تم نے ایک سا یعنی چار کلو خجوروں کا ہی دینا ہے جب لفظ بولا گیا کہ سا کس کا دینا ہے خجوروں کا سا جوہوں کا تو مطلب ہے چار کلو خجوریں دیں گے یا چار کلو جوہ دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہوگا اب اس میں یہ لفظ خاص تھا کون سا سا خجوروں کا دینا اور بکریوں کا دینا اس میں جوہوں کا دینا تو اگر اس میں اب تعویل بھی کی گئی ہے کہ اگر کسی نے ایک چار کلو جو خجوریں ان کی قیمت دے دی پیسے دے دی پھر بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا جب وہ ان کی قیمت دے دی ان کے پیسے دے دی ہے یہ بھی ادا ہو جائے گا تو یہ اس خاص کے معنی میں تعویل کی گئی ہے تو پہلی بات یہ کہی تھی کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کا معنی قطعہ اور یقینی ہے لیکن اگر جب کوئی ایسی دلیل پائی جائے جب تک کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے جس کی بنا پر خاص کے معنی میں تعویل کرے تو اگر کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس کی بنا پر خاص کے معنی میں تعویل کی جا سکتی ہو اب اس کے معنی میں تعویل ہو سکتی ہے اور جو لفظ خاص بولا گیا ہے اس کی جگہ ہم نے اس کی قیمت اگر مراد لے لی تو وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے ان دو عدیسوں میں ایسی کہا تھا کہ جب کوئی لفظ خاص مطلق ہو تو وہ مطلق ہی رہے گا وہ اپنے اطلاق پر ماہی محمول کیا جائے گا اس کا مطلق معنی مراد ہوگا اس کے ساتھ کوئی صفت اور قید نہیں لگا سکتے جیسے کہ کہا ہے یہ تقسیم جو وسیعت کی گئی ہے اسے پورا کرنے اور کرز ادا کرنے کے بعد ہے اس آیتِ طیبہ میں لفظِ وسیعت یہ مطلق ہے جس سے قرآن نے کیا کہا کہ تم نے وراثت تقسیم کرنی ہے اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ تم نے وراثت تقسیم کرنی ہے کب من بعد ہی وسیعتین وسیعت ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ مرتبہ وسیعت کر گیا تو وہ وسیعت دینی ہے اس کے بعد کرز ادا کرنا ہے اب قرآن نے مطلق لفظ بولا وسیعت کرنی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے مال کی وسیعت کسی نے کی ہو کہ جو کچھ میرا مال ہے سارا میں وسیعت کرتا ہوں کسی غریب کو دے دینا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے میرا آدھ مال کی وسیعت ہے تو قرآن میں وضاحت نہیں آئی اس کی صرف کہا کہ وسیعت اس کی پوری کرنی ہے یہ لفظ مطلق ہے مطلق کا مطلب اس میں قید نہیں لگائی گئی کہ پورے مال کی اس نے وسیعت کی ہے تو وہ ادا کرو یا آدھ مال کی کی ہے تو وہ نہ کرو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بندہ نے وسیعت کی ہے چاہے آدھ مال کی چاہے پورے مال کی چاہے مال کے تیسرے حصے کی چاہے کچھ مال کی تو وہ وسیعت پوری کرنی پڑے گی اب یہ لفظ مطلق تھا اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا اس کو مقید نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھ مال جہاں صدقہ کریں تو آدھ مال کی وسیعت کریں وہ وسیعت تو پوری کریں گے ورنہ پوری نہیں کریں گے اگر کوئی تیسرے حصے مال کی وسیعت کریں تو وہ وسیعت پوری کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ کی پوری نہیں کی جا سکتی ایسی کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی تھی لیکن حضرت صادم نبی وقاس کی حدیث ہے حدیث مشہور ہے جس میں یہ ہے لا وسیعتا بی اکثر من السلسی حضور نے فرمایا کہ مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے تو اس حدیث نے اس حدیث کے ذریعے اس نص میں قید لگائی جا سکتی ہے اب حکم یہ ہے کہ وسیعت کریں گے کل مال کے تیسرے حصے کی کل مال کی وسیعت نہیں کر سکتے بلکہ مال کے تیسرے حصے کی وسیعت کریں گے اب ہم نے قید بات کیا پڑی تھی قانون کیا تھا بلا کہ جب نص مطلق ہے لفظ خاص مطلق ہے تو وہ مطلق رہے گا اس میں قید نہیں لگا سکتے یہاں حدیث کے ذریعے قید لگائی جا رہی ہے ویسے قرآن کا مطلق تو مطلق ہی تھا لیکن یہ حدیث جو ہے یہ حدیث مشہور ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے کہ حدیث مشہور جو ہے اس سے بھی یہ بھی یقین کا قطعیت کا فائدہ دیتی ہے جس طرح قرآن کا حکم قطعی ہے حدیث مشہور کا حکم بقتی اور یقینی ہے اس حدیث مشہور کے ذریعے قرآن کے اس مطلق کو مقید کر سکتے ہیں ویسے کیا تھا کہ جو مطلق ہے اس کو مقید نہیں کر سکتے لیکن حدیث کیوں کہ یہ مشہور ہے حدیث مشہور قرآن کا درجہ رکھتی ہے جو قرآن کا حکم قطعی اور یقینی ہے تو اس کا حکم بقتی اور یقینی ہے قرآن کی آیت اور یہ حدیث مشہور درجہ میں برابر ہو گئی اس لئے اس کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ اس قرآن کی آیت کو مقید کر سکتے ہیں اور اب حکم یہ ہوگا کہ مال کے تیسے اسے وسیعت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے شروع میں حکم یہی تھا کہ جو وسیعت جتنی کرتی وہ پوری ہو جائے گی لیکن جب یہ حدیث آگئے اس حدیث کا درجہ بھی حدیث مشہور کا ہے اب اس کو مقید کر سکتے ہیں قانون کیا تھا والا جب نص شریح میں کوئی لفظ خاص مطلق ہو اسے اپنے اطلاق پر ہی رکھا جائے گا اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا اگر مقید ہو تو اسے اپنی تقید پر باقی رکھا جائے گا لیکن اگر مقید ہو تو پھر اس کو مقید ہی رکھا جائے گا لیکن جب مطلق کے لیے مقید ثابت ہو جائے تو پھر وہ اپنے اطلاق پر باقی نہیں رہے گا پہلے لفظیں وسیعت کیا تھا مطلق جتنے مال کی مرضی کے وسیعت کر دیں جب حدیث سے اس کی تقید آگئی کون سی کہ تیسرے حصے سے وسیعت کر سکتے ہیں اب اس کو مقید کر دیا جائے گا